اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے ٹھیک ٹاک ہوں گے خیلے سے ہوں گے آج ہم کر رہے ہیں ایک انٹرسٹنگ سی ویڈیو جس میں میں شیئر کر رہی ہوں اپنی نائی ٹائم روٹین سو میں نے سوچا کہ آپ لوگ سے آج اپنی نائی ٹائم روٹین شیئر کرتی ہوں مورننگ بھی میں کروں گے انشاءاللہ آج ہم کرتے ہیں نائی ٹائم روٹین تھوڑا سا میں نے ہیر واش وغیرہ کر لیا تھا تو ابھی میں نے کچھ بھی اپلائی نہیں کیا تھا تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں آہ ویسے تو میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ چینج کر کے اپلائی کرتی رہتی ہوں چیزیں لیکن آج میں نے کہا کہ میں آپ لوگ سے شیئر کرتی ہوں کہ میں کیا کر رہی ہوں آج کل سو بس پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا اس میں سب سے پہلے ہمیں جو چاہیے میرا فیوریٹ روز وارٹر چاہیے ہمیں روز وارٹر کا ہمیں ہر وقت مطلب دن میں آپ کو دو تین چار بار اپنے بیگ میں رکھنا چاہیے اور یہ بہت فریش فیل ہوتا ہے آپ پرزو کریں اگر در میں آفس میں ہوتے ہیں یا کہیں باہر ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اچھی طرح اس کو سپری کریں تو آپ ایک دم فریش فیل کریں گے تو روز وارٹر آپ لوگ کے بیگ میں ضرور مست 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 ہونا چاہیے سو ابھی ہم اچھی طرح سے روز وارٹر کا اپنے پورے فیس پہ سپری کر لیں گے اچھا یہ جو روز وارٹر ہے نا اس کے اندر میں نے تھوڑا سا اس میں میں نے گلیسفرین 2 یا 3 ڈروپس ڈالے میں ہیں اور بلکل 1 ڈروپ میں نے اس میں وائٹیمن ای کی کی کیپسول ڈالی بھی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے میں نے بنا کے رکھ لیا اپنے پاس سب سے پہلے ہم اس سے سٹارٹ کریں گے ٹیک ہے اوہ نہیں سب سے پہلے ہم اس سے سٹارٹ کریں گے آج میں نے سوچا تھوڑا سا محول بناتے ہیں اور اس کے ساتھ کرتے تو میں نے کینڈل رکھی ہے سب سے پہلے ہم کینڈل کو جلا لیتے ہیں تھوڑا سا ہمیں خوبصورت سا محول بناتے ہیں تو یہ میں نے کر لیا اس کو آن اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے بعد ہم کریں گے تھوڑا سا آپ کا ڈرائے ہو جائے اس کو اب اچھی طرح سے تھوڑا سا ڈرائے کر لی جائے تھوڑا سا ڈرائے ہو جائے 1 2 3 1 2 3 1 2 3 تین تک کاؤنٹ کرے ہو جائے گا ڈرائے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے بعد میں نے سٹارٹ کیا ہے یہ نیروانا بوتانیکس کا نیروانا بوتانیکس کا وائٹیمن سی پلس ای ہے تو یہ میں نے سٹارٹ کیا یہ میں نے سنایا کہ آپ کے جتنے بھی مارکس ہوتے ہیں نا پمپل کے بعد جتنے مارکس آپ کے فیس پہ آ جاتے ہیں میرے کافی پمپل بھر گئے تھے تو اس کے اب مارکس رہ گئی تو اس کے لئے میں use کر رہی ہوں اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ effective ہے کافی effective مجھے لگ رہا ہے یہ تو یہ ہم apply کریں گے یہ ہم لیں گے اپنے اس کو اپنے پریس کرنا مطلب میرا تو بوتھا تھوڑا سا بڑا ہے نا مطلب تو جتنا آپ کا فیس ہے آپ اس کو اپنے پاہم پہ لے کے آپ نے اپنے پاہم پہ زیادہ اس کو رب نہیں کرنا ڈیریک اپنے فیس پہ اپنے اس طرح سے اپلائی کر دینا ٹھیک ہے اس طرح سے پورے فیس پہ ہم نے اپلائی کر دینا اچھی طرح سے آپ نہ اس کو لائک مساج بھی کر سکتے ہیں اپنی نیک کو بلکل نہ بھولیے نیک پہ ضرور کریے اور اس کو اس طرح سے اپورڈ موشن میں بلکل اپورڈ موشن میں ڈاؤنورڈ نہیں اپورڈ موشن میں آپ اس کو مساج کر کے اچھی طرح سے لگا لیں میں نے کیونکہ بال روش کیا تو میں نے کہا میرے آگے بالوں میں نے لگ جائے اس لئے میں نے یہ تھوڑا ہیٹ کور کیا ٹھیک ہے تو اس کو اچھی طرح سے یہ کر کے ہم نے کرا اس کے بعد ہم تھوڑا 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 سا اپنا اس کو ایسے ٹاپ بھی کریں سہیے لائک سلاپ کریں تو اس کو اس طرح اس طرح آپ کریں گے ٹاپ تو وہ آپ کے سکن میں جائے گا اور آپ کے سکن میں اس کو ہی لگانے سے اتنا گلو آجاتا ہے تو خیر آپ نے یہ لگانا ہے اچھی طرح سے نیک پہ بھی لگا لینا ہے نیک پہ بھی ہم نے لگا لیا باقی جو بچے ہاتھوں پہ لگائیں ہاتھوں پہ لگائیں اچھی طرح سے تو یہ آپ نے لگا لیا ٹھیک ہے یہ ہمارا دن ہو گیا ہم نے یہ لگا لیا اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے بعد ایک اور پیزت ہے اور وہ ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس سکن برائٹننگ سرم ہے یہ بھی نیروانہ بوٹائن ایکس کا ہے اور یہ بھی کافی اچھا ہے مطلب آپ کی سکن کو فیر نہیں کرنا وائٹ نہیں کرنا لیکن آپ کی سکن کو برائٹ کرتا ہے مطلب تھوڑی فریشنس سی آتی ہے آپ اس کو اپلائے کریں گے مجھے تو خیر مند سے زیادہ ہو گیا اپلائے کرتے ہوئے تب ہی میں شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ سے سو اس کو آپ اپلائے کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ کا فیس نے ایک دم سے برائٹ ہو گیا تو اس کو بھی سیم آپ نے کوئی اتنا وہ نہیں کرنا اور اس کو نے فیس پہ اچھی طرح سے اس کو مساج کرنا ہے اپورد موشن میں ٹھیک ہے ہماری جتنی بھی پروڈکٹس ہیں اس کو آپ اتنا ٹائم دیجئے گا کہ وہ اپنا اندر آپ کے سکن کے پینٹریٹ ہو جائیں اور اس کے بعد آپ جو بھی پروڈکٹ اپلائی کرتے ہیں وہ آپ کرا کریں تاکہ پہلی جو ہم نے پروڈکٹ لگائی وہ اپنا تھوڑا سا اثر دکھا دیں اچھا یہ ہم نے لگایا اس کو ہم نے اچھی طرح سے اپنا اچھی طرح سے ہم نے اپنی سکن میں ڈیپ پینٹریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے اپنا نیا نیل کلر لے کے آئی ہوں مجھے بہت کیوٹ لگ رہا ہے اچھا یہ آپ کو یہ سارے جتنے سرمیں اس طرح لگانے کے تھوڑا تھوڑا آپ مساج بھی اپنا کرتے رہیں ٹھیک ہے اس کو ہم نے کیا اس کے بعد ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے کیلڈ کر لیا ہر پروڈک کو جائے نہیں کرنا اپنے ہاتھوں پر ضرور لگانا ہے اچھا یہ ہم نے کر لیا اب ہم اس کے بعد کیا کریں گے اس کے بعد جو میرا مست ایوری ٹائم میں کوئی بھی اپنے فیس پر کچھ تھریڈنگ کراتی ہوں یا میں اپنا ویکس تو بہت ہی کم کراتی ہوں کچھ بھی اگر اپلائی کرتی ہوں یا کبھی میں بلیچ کرتی ہوں تو اس کے بعد میرا مست ہوتا ہے ایلو ویرا کا آپ کے پاس اگر فریش ہے تو وہ لیکن کچھ لوگ کو یہ ہوتا ہے کہ فریش ایلو ویرا سے نا ان کو تھوڑا سا اچھنگ ہونے لگتی ہے یا تھوڑا سا کچھ ان کی skin irritate ہوتی ہے تو اگر آپ کو اس سے کوئی allergy ہے تو آپ آرام سے یہ سہیدھانی کا بھی ملتا ہے بہت سا ہی companies کا ملتا ہے تو وہ آپ لگائیں یہ آپ اچھی طرح اپنے ہاتھ پر لے کے ٹھیک ہے اور یہ پورے اپنے فیس پر اپلائی کر لیں نیک پہ بھی اچھی طرح خریش پہ اچھی طرح سرکولر موشن میں آئیس پہ بلکل آپ نے وہاں آئیس پہ بھی کونسنٹریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی اپنے اچھی طرح سپلائی کر لینا ہے tap 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 کرنا ہے tap tap کیا آپ نے سکن میں اچھی طرح سے یہ چلا جائے اس کو اپنے اس طرح سے مساج کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ کی سکن میں دیکھیں میرے ہاتھوں پہ نہیں لگا واہ ڈرائ ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ میری سکن میں جا چکا ہے اچھی طرح ٹھیک ہے یہ بھی ہمارا ہو گیا اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے بعد جو ہماری فیورٹ فیورٹ کیا جو ہماری مین جو آج کی پروڈکٹ ہے جو میں نے آپ سے شیئر کر دی ہے اور جو کمال دکھاتی ہے آپ کی سکن میں شائن دکھاتی ہے وہ ہے ویزلین تو ویزلین جو ہے یہ آپ کی آل ٹائم آل سکن ٹائپ آل سکن ٹائپ ہاں تھوڑی سی اگر آپ کی آل سکن ہے تو تھوڑا دیکھ کی اس کی جگہ لیکن یہ جو پروڈکٹ ہے یہ آپ کی مطلب کمال کر دیتی ہے آپ کی سکن کا یہ آپ اپنی سکن میں اگر آپ کی انڈر آئیز میں کافی کوئی چلائنز آ رہی ہیں وہاں لگائیے یہ جو کروہ فیٹ ہو جاتی ہے یہاں آپ لگائیے آپ اپنے فل فیس پہ لگا سکتے ہیں اس کو تو آج ہم لگائیں گے اس کو اپنی فل فیس پہ ٹھیک ہے تھوڑا 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 آپ اپلائی کر دیں صحیح ہے تو یہ ہم نے اپلائی کیا ٹھیک ہے جتنا آپ کو کرنا ہو لیکن ہمیں یہ جو ہے نا یہ ہمیں ویک میں اگر ہم کریں گے تو ون بھی کریں گے پھر اس کے بعد ہم چھوڑ دیں گے پھر اس کے بعد آپ دوسری پڑک یوز کریں ویزلین کو کنٹینیوز یوز نہیں کرنا ہم نے ون بھی کرنا ہے لیکن آپ اس کو ٹرائے جرور کر لیجے گا کیونکہ کچھ لوگ کو ہوتا ہے کہ انڈر آئیز میں اس کو یوز کرنے سے ان کو بڑکل چھوٹے چھوٹے سے پیمپلز ٹائپ پیمپلز بھی نہیں کہہ سکتے بڑکل بمپس آ جاتے ہیں ان کے سکن کے تو وہ آ جاتے ہیں وہ آپ دیکھ لی جگہ اگر آپ کو آ رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں پھر اس کے بعد مطلب آپ اتنا زیادہ ریگولر نہ لگیں آلٹرنیٹ بیسز پہ کر لیں ویک میں کریں پھر نیکس ویک چھوڑ کے پھر اس کے نیکس ویک کریں اس طرح سے ٹھیک ہے اور یہ ہم نے پوری اپنی سکن میں اچھا خاصا لگا لینا ہے ٹھیک ہے اس کی اچھی لائک ٹھیک سی لیئر ہم نے لگانی ہے کیونکہ یہ آپ کی سکن میں پوری رات آپ کی سکن پہ رہے گا اور پھر اس کے اوپر ابھی میں آپ کو بتاؤں گی ایک اور چیز ہم کریں گے تو اس کے بعد جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کی سکن اتنی اچھی گلو کر رہی ہوتی ہے آپ کی سکن کے اندر یہ چلا جاتا ہے کافی اچھی آپ کی ہیل ہوئی وی سکن ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم نے اچھی طرح سے اپنے ہاتھوں سے مساج کر کے لگانے ٹھیک ہے یہ ہمارا ہو گیا یہ ہم نے اچھی طرح سے اپنے ہاتھوں پر لگا لیا اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے بعد آئیس پر اندر آئس کو ہم نے کچھ بھی نہیں لگایا ابھی تک تو یہ میں نے ایک وائٹمن ای کی کی کیپسول لیا اس کو ہم لائٹ سے کٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کو ہم نے کٹ کیا اس میں سے ہم نے تھوڑا سا وائٹمن ای کو لے کے انڈر آئے پہ ڈاب ڈاب کرنا ہے ٹھیک ہے انڈر آئے پہ آپ اچھی طرح سے پہلے ڈاب ڈاب کریں پھر اس کے بعد آپ سرکولر موشن میں اس کو اپلائے کریں آم کلوک وائز کیجئے پھر انٹی کلوک وائز کیجئے اور آپ کی جو فنگر ہوتی ہے نا وہ رنگ فنگر ہونی چاہیے اور اس کا جو پریشر ہوتا ہے وہ بہت ہوت لائٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے زیادہ پریشر سے آپ نہیں کیجئے گا کیونکہ یہ آئیس کا جو پارٹ ہوتا ہے یہ بہت سینسٹیو اور لائٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ بلکل آرام آرام سے آرام آرام سے کریے گا تو یہ میں اپنی آئیس میں ہے ٹھیک ہے انٹی کلوک وائز اور کلوک وائز دونوں ہم کریں گے ٹھیک ہے سو یہ ہم نے کر لیا جو آپ کا تھوڑا سا ایکسٹر اس میں سے ہو رہا وہ آپ اپنے کہاں لگائیں گے آپ وہ اپنے ہاتھوں پر لگا لیجئے ہاتھوں کو نہیں بھولنا تو وہ اپنے ہاتھوں پر لگا لیا اچھی طرح سے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہماری ہمارا فیس ہو گیا ہماری آئیز ہماری ہماری آئیز ہماری انڈر آئیز ہو گئی اس کے بعد میں آپ کو ایک بتایا تھا کہ میں سرم یوز کر رہی ہوں آم آم آئیلش آم نہیں آئی براوس گروپ کا سرم ہے یہ میں نے بنایا ہے یہ آپ سے شیئر کر لوں گی شاید اگر میں نے آپ کو نہیں بتایا تو اس کو میں لگا لیتی ہوں اپنی براوس پر اس سے مجھے میری براوس بیسے بہت زیادہ تھن نہیں تھی like میری براوس ایسی ہیں کہ مجھے ان کو شیپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور میں بہت ہی کبھی کبھا اگر سینٹر سے مجھے کچھ یہاں پر آجائے تو وہ میں کر لیتی ہوں ورنہ مجھے اتنی الحمدللہ ضرورت نہیں ہوتی تو اس کو تھوڑا سا مجھے کیونکہ آج کل تھک کا فیشن آیا تھا تو مجھے تھوڑی تھک چاہیے تھی تو آج کل آج کل نہیں کافی ٹائم سے میں نے یہ اپلائی کرنا سٹارٹ کیا ہوا ہے اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کافی افیکٹیو ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے یہ ہم نے کر لیا ٹیسٹ ٹھیک ہے اور ہاں ہم نے جو بھی ویزنی لگائی وہ ہم اپنی لیشس پہ بھی اپلائی کریں گے ابھی آپ کی سکن آپ کو خوب آئیلی اور ایسی لگے گی تو آپ اپنی لیشس پہ بھی اس کو اچھی طرح سے اپلائی کر لیں گے کیونکہ جو ویزنی ہوتی ہے وہ آپ کی لیشس کی گروت کیلئے بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ نے اپر اور لوور لیشس خیال سے آپ کی آنکھوں میں نہ جائے کیونکہ پھر آپ کی آنکھوں میں پانی 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 آ جائے گا لاسٹ ہم کیا کر رہے ہیں لاسٹ ہم کر رہے ہیں یہ میں نے اپنا لیپ ٹینٹ بنایا ہے جس کی میں نے ریسپی آپ سے پہلے بھی شیئر ریسپی کیا جو بھی تھا تو میں نے اس کو گھر پہ ہی بنایا تھا تو وہ ہم اپلائی کر لیں گے سمپل سا ہے کسی دن میں بھی یہ بھی شیئر کر لوں گی ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو آنکھ اچھی طرح سے اپلائی کر لینا ہے بھر بھر کے ٹھیک ہے یہ آپ نے اپنے بھر بھر کے لگا لیا اور اس کے بعد اگر آپ کہیں باہر جا رہے ہوں تو یہ آپ اپنی چیکس پہ بھی لگا سکتے ہیں تو یہ بھی آپ اپنے بیگ میں رکھ سکتے ہیں میں نے ایسی آن ہے لیکن وہ اتنا بھی کولنگ بھی ہوئی ہے تو اس کے پاس سے مجھے لگا گرمی لگ رہی ہے اچھا خیر یہ ہو گیا ہمارا اس کے بعد ہم کیا کریں گے آپ کے پاس رولر ہے اگر نہیں ہے تو آپ اپنے ہاتھوں سے اور زیادہ سرکولر موشن میں کر سکتے ہیں میرے پاس کیونکہ یہ رولر ہے تو میں یہ سب چیزیں لگانے کے بات تھوڑا سا رولر سے اپنی سکن میں اس کو رولر تھوڑا سا مار لیتی ہوں اس سکن پر تاکہ میں نے جتنی بھی پروڈکس لگائیں گے وہ میری سکن کے اندر ابزور ہو جائیں ٹھیک ہے تو ابھی کیونکہ آپ جب بھی رات میں سونے جا رہے ہوں اس سے ایک یا دو گھنٹے پہلے اگر یہ ساری چیزیں کر لینا تو وہ ساری چیز آپ کی سکن میں اچھی طرح سے چلی جاتی ہوں سیکن یہ کہ آپ کا پیلو نہیں خراب ہوتا سب سے ہمار تو اگر آپ نے پیلو کو اور سیکنڈ موسٹ امپورٹن جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا پیلو آپ کا گندہ نہیں ہونا چاہیے پیلو کور اور دوسرا یہ کہ پیلو کور اگر آپ سلک کا رکھیں تو وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے وہ آپ ایک تو یہ کہ آپ ایوری ویگ اس کو واش کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ آپ کی سکن میں پیمپ پرلز اور سکن کو ڈیمیج ہونے سے بھی بچاتے ہیں تو بس یہ ہم نے اچھی طرح سے اس کو رول کرنا ہے پورے فیس پہ یہ آپ کا رول ہو گیا نیک پہ بھی ہم تھوڑا بہت کر لیں تو یہ ہمارا یہاں یہ بھی ہو گیا تو یہ تھا میرا آج کا سکن کیر نائٹ کا سکن کیر جو میں نے آپ لوگ سے شیئر کیا ہوفیلی آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا آپ لوگ کو اچھا لگا ہے تو میری ویڈیو کو لائک شیئریں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کی جائے گا کومنٹ ضرور کی جائے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کیسا لگا اور آپ لوگوں نے کیا کہ نہیں ملتے ہیں ہم نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی